بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھیں گے تو آئیے اپنے ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کڈنسر کیا ہوتا ہے کڈنسر ریفریجیشن سسٹم کا دوسرا اہم حصہ ہے جو کہ ہائی پریشر سائٹ پر لگا ہوتا ہے یہ کمپریسر سے خارج ہونے والے زیادہ دباؤ اور زیادہ درجہ حرارت والے ریفریجیشن کے بخارات کو تھنڈا کرتا ہے انہیں مایہ حالت میں تبدیل کرتا ہے اور ان کی حرارت باہر کسی کولنگ میڈیا میں منتقل کرتا ہے کڈنسر کسی اسی دہات کا بنایا جاتا ہے جو کہ حرارت کا اچھا موصل ہوتا ہے اب یہ کولنگ میڈیا کیا چیز ہے کولنگ میڈیا کے بارے میں ابھی ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں ہم یہاں بھی بات کرتے ہیں کڈنسر کے مقصد کی اور جانتے ہیں کہ کڈنسر کا مقصد کیا ہوتا ہے کڈنسر کا مقصد ریفریجن کے بخارات کا درجہ حرارت کم کرنا اور انہیں مایا حالت میں تبدیل کرنا اور اس مایا ریفریجن کو مزید تھنڈا کر کے سب کول کرنا ہوتا ہے کڈنسر میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ سارے عمل کے دوران یعنی ریفریجن کو تھنڈا کرنے اور اس مایا حالت میں تبدیل ہونے کے دوران اس کے دباؤں میں کمی نہ آئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب کڈنسر کام کیسے کرتا ہے کمپریسر سے ڈسچارج ہونے والی ریفریجن کا درجہ حرارت اس کے کڈنسنگ ٹمپریچر سے زیادہ ہوتا ہے اور ریفریجن سپر ہیٹیڈ ہوتی ہے لہٰذا کڈنسر کے پہلے حصے میں ریفریجن کی سینسیبل ہیٹ خارج ہوتی ہے اور بخارات سیچوریشن ٹمپریچر تک تھنڈے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان بخارات میں سے حرارت مخفی یعنی لیٹنٹ ہیٹ کی صورت میں مزید حرارت خارج کی جاتی ہے اور ریفریجن مایا حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے آخر میں ریفریجن میں موجود باقی ماندہ حرارت بھی کولنگ میڈیا میں منتقل ہو جاتی ہے اور یہ ریفریجن سب کول ہو جاتی ہے کڈنسر ہی ریفریجیشن سسٹم کا ایسا حصہ ہے جو ریفریجیشن سسٹم کی تمام حرارت کو باہر خارج کرتا ہے تاکہ سسٹم کا حرارتی توازن برقرار رہ سکے اس طرح کڈنسر تین مختلف طرح کی حرارت خارج کرتا ہے نمبر ایک ایوپوریٹر سے جذب شدہ حرارت نمبر دو سکشن لائن سے جذب شدہ حرارت اور نمبر تین کمپریسر کی کمپریشن کی حرارت تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کولنگ میڈیا کیا ہوتا ہے کولنگ میڈیا ایسا واسطہ یا ذریعہ ہے جو کڈنسر کو تھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کولنگ میڈیا کڈنسر کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوتا ہے اور کڈنسر کے اندر موجود ریفیجنن کی حرارت کو جذب کرتا ہے تاکہ ریفیجنن بخارات سے مایہ حالت میں تبدیل ہو سکے کڈنسر کو تھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہونے والا کولنگ میڈیا یہ ہے نمبر ایک ہوا نمبر دو پانی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بطور کولنگ میڈیا کڈنسر کو تھنڈا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مگر بعض اوقات ضرورت کے تحت دونوں اشیاء کو ملا کر بھی کڈنسر کو تھنڈا کیا جاتا ہے اب ہم کڈنسر کی اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کڈنسر کی اقسام کون کون سی ہیں اور کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہیں بنیادی طور پر کڈنسر کی تین اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر نمبر دو پانی سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر نمبر تین ہوا اور پانی سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر تو آئیے اب ان اقسام کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر اس قسم کے کڈنسروں کو تھنڈا کرنے کے لیے ہوا بطور کولنگ میڈیا استعمال کی جاتی ہے جب ہوا کڈنسر کی سطح سے ٹکراتی ہے تو کڈنسر کی حرارت ہوا میں منتقل ہو جاتی ہے اس طرح ہوا گرم ہو جاتی ہے اور کڈنسر تھنڈا ہو جاتا ہے اور کڈنسر میں کڈنسنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس قسم کے کڈنسروں کو تھنڈا کرنے کے لیے وافر مقدار میں ہوا کی فرامی ضروری ہے تاکہ کڈنسر مناسب طور پر تھنڈا ہو سکے ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر عام طور پر سپیل یا کاپٹر کی ٹیوبوں سے بنائے جاتے ہیں اور ٹیوبوں کا سائز 6 ملی میٹر سے 8 ملی میٹر تک ہوتا ہے یہ کڈنسر گھریلو اور سیمی کمرشل یونٹوں میں یکسا طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسروں میں کڈنسنگ کا انحصار ان چار چیزوں پر ہوتا ہے نمبر ایک کڈنسر کا رکبہ کڈنسر کا رکبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ ہوا اسے ٹکرائے گی اور کڈنسر بہتر طور پر تھنڈا ہوگا نمبر دو کڈنسر اور ہوا کے درجہ حرارت کا فرق کڈنسر اور ہوا کے درجہ حرارت کا فرق جتنا زیادہ ہوگا ہوا اتنا بہتر کڈنسر کو تھنڈا کرے گی اور اتنا ہی بہتر کڈنسیشن کا عمل واقعہ ہوگا نمبر تین وقت جتنے زیادہ دیر کے لیے ہوا کڈنسر کے ساتھ ٹکرائے گی اتنا بہتر کڈنسیشن کا عمل ہوگا نمبر چار ہوا کی رفتار ہوا کی رفتار کڈنسنگ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ہوا کی رفتار اگر بہت زیادہ سخت ہوگی تو کڈنسیشن کا عمل بھی بہت سخت ہو جائے گا ہوا کی رفتار بڑھانے سے کڈنسی کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسوں کو دو مزید اقسام میں تقسیم کر لیا جاتا ہے نمبر ایک قدرتی ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر ایسے کڈنسر جن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قدرتی ہوا استعمال ہوتی ہے قدرتی ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کہلاتے ہیں اس قسم کے کڈنسر گھریلو ریفج ریٹروں میں استعمال ہوتے ہیں ہوا خود بخود ان سے ٹکراتی ہے اور کڈنسر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کڈنسر سے ٹکرانے کے بعد ہوا گرم ہو جاتی ہے اور یہ گرم ہوا اوپر کی جانب اٹھ جاتی ہے پھر مزید ہوا گڈنسر سے ٹکراتی ہے اور کڈنسر کو ٹھنڈا کرتی ہے اس طرح کڈنسیشن کا عمل ہوتا رہتا ہے قدرتی ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کو ان اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک بیر ٹیوب ٹائپ کڈنسر یہ کڈنسر کاپڑیاں سٹیل کی ٹیوبوں کے کوئر پر مشتمل ہوتا ہے اور اس قسم کے کڈنسر پرانے زمانے کے ریفج ریٹروں میں استعمال کیے جاتے تھے اب ان کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے اب اس قسم کے کڈنسر استعمال نہیں کیے جاتے نمبر دو پلیٹ اینڈ ٹیوب ٹائپ کڈنسر اس قسم کے کڈنسر میں ایک دھاتی پلیٹ کے اوپر کاپڑ یا سٹیل کے ٹیوب کا کوئل بنا کر اسے جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کڈنسر کا صدی رکبہ بھائی جا سکے کیونکہ کڈنسر کا صدی رکبہ جتنا زیادہ ہوگا ہوا اتنی زیادہ مقدار میں اسے ٹکرائے گی اور اتنی ہی بہتر کڈنسنگ کامل ہوگا اور کڈنسر جلدی اور بہتر تھنڈا ہو جائے گا اس طرح اس کی کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے اس قسم کے کڈنسر گھریلی ریفجیریٹروں میں استعمال کیے جاتے ہیں فنز اینڈ ٹیوب ٹائپ کڈنسر اس قسم کے کڈنسر پر کاپڑ یا سٹیل کی باریک تار یا پتریاں یکساں وقفے کے بعد سولڈرنگ یا بریزنگ کے ذریعے لگا دی جاتی ہیں تاکہ کڈنسر کا صدی رکبہ بڑھایا جا سکے اس طرح زیادہ مقدار میں ہوا کڈنسر سے ٹکرا کے گھفرے گی اور کڈنسر بہتر طور پر تھنڈا ہو جائے گا یہ باریک تاریں یا پتریاں جو کڈنسر کی سطح پر لگائی جاتی ہیں انہیں فنز کہتے ہیں اس قسم کے کڈنسر گھریلی ریفجیریٹروں میں اور ڈی فریزروں میں بکفرت استعمال کیے جاتے ہیں ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر کی دوسری اہم قسم مصنوع ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر ہیں مصنوع ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر میں کڈنسر کے اندر ریفیجنٹ کو تھنڈا کرنے کے لیے پنکھے کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور کڈنسر میں کڈنسنگ کا عمل تیوز ہو جاتا ہے چونکہ یہ کڈنسر پنکھے کی ہوا سے تھنڈا کیا جاتے ہیں اس لیے انہیں فرس ریرکول کڈنسر یا مصنوع ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر کہا جاتا ہے مسلمی ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر میں کاپریاں سٹیل کے کوائل کے اوپر الیمیونیم یہ لوہے کی باریک پتریاں لگائی جاتی ہیں جنہیں فنز کہتے ہیں اور ان کے پیشے ایک پنکھا لگا کر ہوا کو تیدی سے اس کڈنسر کے اوپر سے گزارا جاتا ہے تاکہ زیادہ مقدار میں ہوا کڈنسر سے ٹکرا کر گزرے اور ریفیجنیٹ نسبتا جلدی ٹھنڈی ہو جائے کڈنسر پر لگی ہوئی فنزوں کا درمیانی فاصلہ ایک بڑا سولہ انچ سے لے کے ایک بڑا آٹھ انچ تک ہوتا ہے اور اس قسم کے کڈنسر گھریلو ایو کنڈیشنر اور کمرشل جھونٹوں میں بکسرت استعمال کیے جاتے ہیں اب ہم سمجھ دیں پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کون کون سے ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر ایسے کڈنسر ہوتے ہیں جن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی بطور کولنگ میڈیا استعمال کیا جاتا ہے اس قسم کے کڈنسروں کی کارکردگی ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کی نسبت بہتر ہوتی ہے اور ان کا استعمال کمرشل اور انڈسٹریل ریفیجریشن یونٹوں میں کیا جاتا ہے پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر میں پانی کی رفتار ساتھ دس فٹ فی سیکنڈ تک ہوتی ہے اور پانی کی رفتار اس مناسب رفتار سے اگر بڑھا دی جائے یعنی دس فٹ فی سیکنڈ تک کر دی جائے تو یہ ٹیوبوں کے اندر اوکسائیڈ کی تیہ ختم کر دیتی ہے جبکہ پانی کی رفتار کم کرنے یعنی تین فٹ فی سیکنڈ تک یا اس سے کم کرنے پر کڈنسر کے اندر کائی یا سکیل جمنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ٹیوبوں کو دی سکیلنگ کرنی پڑتی ہے پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر ایسی جوگوں پر استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پانی وسیع مقدار میں دستیاب ہو یا اسے دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکے پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسروں میں پانی اور ریفیجنٹ کے گزرنے کی سمت کا خاص طور پر خیار رکھا جاتا ہے اور اس بات کو مدنہ سے رکھا جاتا ہے کہ پانی اور ریفیجنٹ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں بہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حرارت منتقل ہو سکے اور ریفیجنٹ بہتر طور پر ٹھنڈی ہو سکے پانی اور ریفیجنٹ کے اس مخالف بہاؤ کے لیے کاؤنٹر فلو کی استعمال کی جاتی ہے پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسروں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے تو آئیے اب پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسروں کے مختلف اقسام کا متعلیہ کرتے ہیں شیل اینڈ ٹیوب ٹائپ کڈنسر اس قسم کا کڈنسر ایک سٹھیل کے بنے ہوئے شیل اور شیل کے اندر لگی ہوئی کاؤپر کی متوازی ٹیوبوں پر مستمل ہوتا ہے کاؤپر کی ٹیوبیں شیل کے اندر ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک لگا کر اطراف میں بنے ہوئے سراخوں سے باہر نکالی جاتی ہیں اور ان کو ہیڈر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے ان کاپر کی ٹیوبوں میں سے پانی گزارا جاتا ہے جبکہ شیل میں سے ریفیجنٹ گزاری جاتی ہے شیل اینڈ ٹیوب ٹائپ کڈنسر میں پانی اور ریفیجنٹ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں بہتے ہیں اور ریفیجنٹ بہتر طور پر جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس قسم کے کڈنسر کو ضرورت کے وقت لیکوٹ سیور کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے شیل اینڈ کوائل ٹائپ کڈنسر شیل اینڈ کوائل ٹائپ کڈنسر بھی ایک سٹیل کے بنے ہوئے شیل پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر کاپر ٹیوب کو ایک کوائل کی شکل میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اور اطراف سے اس کے سرے باہر نکال لیا جاتے ہیں کوائل میں پانی بہتا ہے جبکہ شیل میں ریفیجنٹ بہتی ہے اس قسم کے کڈنسر کمشیر یونٹوں میں استعمال کیا جاتے ہیں اور اس کے شیل کو بھی ضرورت کے وقت لیکوٹ سیور کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے شیل اینڈ کوائل ٹائپ کڈنسر کی مرمت اور دیکھ بال نصبتاً مشکل ہے اس لیے اس کا استعمال شیل اینڈ ٹیوب ٹائپ کی نصبت محدود ہے پانی سٹنڈا ہونے والے کڈنسر کی تیسری اہم قسم ٹیوب ان ای ٹیوب ٹائپ یا دبل ٹیوب ٹائپ کڈنسر ہے یہ کڈنسر سخت کاپٹر یا سٹیل کی دو مختلف کتر کی ٹیوبوں پر مشتمل ہوتا ہے بڑے کتر والی ٹیوب میں سے چھوٹے کتر والی ٹیوب کو گزارا جاتا ہے اور اندرونی چھوٹے کتر والی ٹیوب میں سے پانی جبکہ باہر والے بڑے کتر کی ٹیوب میں سے ریفیجنٹ گزرتی ہے اس طرح بڑے کتر والی ٹیوب میں موجود ریفیجنٹ اندر سے پانی سے اور باہر سے ہوا کی مدد سے پھنڈی ہوتی ہے اس قسم کے کڈنسر کا استعمال کمرشل جونٹوں میں کیا جاتا ہے اور اس میں بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ پانی اور ریفیجنٹ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں بہیں تاکہ بہتر طور پر حرارت منتقل ہو سکے اور ریفیجنٹ بہتر طور پر تھنڈی ہو سکے کڈنسر کی تیسری اور اہم قسم پانی اور ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر ہیں اس قسم کے کڈنسر کو ایوپوریٹیو کڈنسر بھی کہتے ہیں اس کڈنسر کو تھنڈا کرنے کے لیے بیق وقت پانی اور ہوا استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ علیدہ کولنگ ٹاور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس قسم کے کڈنسر کا استعمال کمرشل جونٹوں میں اور خاص طور پر آئیس پلانٹ یا برفانوں میں کیا جاتا ہے ایوپوریٹیو کڈنسر میٹل کے بنے ہوئے ایک فریم پر مشتمل ہوتا ہے جس کے نیچے پانی کا ایک ٹینک بنا ہوتا ہے اس فریم کے درمیان میں کڈنسر کوائل لگا ہوتا ہے اور اوپر پانی سپری کرنے کے لیے پائپ لگے ہوتے ہیں کڈنسر کے اطراف سے ہوا داخل ہونے کے لیے راستے بنے ہوتے ہیں اور اوپر ایک پنکھا لگا ہوتا ہے جو ہوا کو تیزی سے کھینچ کے باہر کی جانب پھینکتا ہے ہوا کے گزرنے کے راستے میں شیٹ میٹل کی بنی ہوئی باریک پتریاں لگی ہوتی ہیں جنہیں ایلیمنیٹر کہتے ہیں یہ ایلیمنیٹر زیادہ رفتار والی ہوا کے ساتھ شامل پانی کے کتروں کو ہوا سے الگ کرنے اور انہیں واپس ٹینک میں پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جب کمپریسر سے گرم ریفیجننٹ کے بخارات کڈنسر میں داخل ہوتے ہیں تو اوپر لگے ہوئے پائپ نوزل میں سے پانی پھوار کی صورت میں اس کڈنسر کوائل کے اوپر گرتا ہے اور نیچے کی طرف آتا ہے جب کمپریسر سے ہوا کڈنسر کے اندر داخل ہوتی ہے اور پنکھا اس ہوا کو اوپر کی جانب کھینچ تا ہے اوپر سے گرنے والا پانی اس کڈنسر کو تھنڈا کرتا ہے اسی طرح نیچے سے داخل ہونے والی ہوا بھی اس کڈنسر کو تھنڈا کرتی ہے اور کڈنسر میں موجود ریفیجنٹ فوری طور پر اور بہتر تھنڈا ہو جاتی ہے کیونکہ اوپر سے گرنے والے پانی میں سے جب ہوا تیزی سے گزرتی ہے تو عملے تبخیر یعنی ایوپوریشن کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور اس طرح لیٹنٹ ہیٹ زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے اور کڈنسر میں موجود ریفریجنٹ زیادہ بہتر مقدار میں اور جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے اوپر سے گرنے والا پانی کڈنسر کو تھنڈا کرنے کے بعد گرم ہو جاتا ہے اور نیچے ٹینک میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ پمپ لگا ہوا ہے جو کہ اسے دوبارہ اوپر پھر پائپ میں بھیج جاتا ہے جہاں سے یہ پانی پھر اس کڈنسر کے اوپر سپری ہوتا ہے بار بار اس عمل سے یہ پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس ٹینک میں موجود پانی کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے پھر اس پانی کو یا ویسٹ کر دیا جاتا ہے یا کسی دوسرے ذریعے سے تھنڈا کر لیا جاتا ہے اور یہاں سے اس راستے سے اس میں دوبارہ تالہ پانی شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ جو پانی کڈنسر کو بار بار تھنڈا کرنے کے بعد گرم ہوا ہے اس کا درجہ حرارت برقرار رکھا جا سکے اوپر لگا ہوا یہ پنکھا جب نیچے سے داخل ہونے والی ہوا کو تیزی سے کھینچ کے باہر پھینکتا ہے تو یہاں سے نوزل میں سے گرنے والے پانی کے کچھ ذرات بھی اس ہوا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ہوا سے پانی کو الگ کرنے کے لیے یہ باریک پتریاں لگائی جاتی ہیں جنہیں الیمنیٹر کہتے ہیں الیمنیٹر اس زیادہ دباؤ والی ہوا میں موجود پانی کے کترات کو الگ کر دیتے ہیں اور وہ پانی دوبارہ نیچے اس پیندے میں گر جاتا ہے پانی جب اس گرم کڈنسر کے سطح پر گرتا ہے تو ایوپوریشن کی وجہ سے کچھ پانی ضائع ہو جاتا ہے اور پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس میک اپ وارٹر لائن سے پانی کی کمی پوری کر دی جاتی ہے یہ فلوٹ وال لگا ہوتا ہے جیسے ہی اس ٹینک میں پانی کم ہوتا ہے فلوٹ وال اوپن ہو جاتا ہے اور اس ٹینک میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے اس طرح اس کڈنسر میں اوپر سے پانی نیچے گرتا رہتا ہے اور نیچے سے ہوا کڈنسر میں داخل ہوتی رہتی ہے اور پنکھا اس ہوا کو تیزی سے باہر پھینکتا رہتا ہے اور یہ کڈنسر بہتر طور پر تھنڈا ہو جاتا ہے اس کڈنسر کی کارکردگی ہوا اور پانی دونوں سے تھنڈا ہونے والے کڈنسروں کی نسبت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس ایک طرح سے ہوا تھنڈا کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف سے پانی تھنڈا کر رہا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کڈنسر اس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس کی اقسام آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ گئی ہوں گی اگر مزید اس سلسلے میں کوئی رہنمائی درکار ہو کسی قسم کا کوئی سوال ہو کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ